اسلام علیکم میرا نام امیحانی اور ہم سیمسنگ کا فون اپل کرتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے؟ تم میری چینل پر قبضہ کرنے آئی ہو؟ تو امیحانی کہہ رہی کہ آج سیمسنگ کا فون ہم نے انبوکس کرنا ہے تو سیمسنگ کا فون ہم اسے انبوکس کرنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہے سیمسنگ کا گلیکزی اے زیرو سکس پاکستان میں تین ویرینٹ پر روج کیا گیا ہے چار جی بی چو سو جی بی چار جی بی اکسو اٹھائی زی بی اور آپ کو ملتا ہے چھے جی بی اکسو اٹھائیز جی بی کیونکہ سب سے بڑا ویرینٹ ہے جس کی پرائیز ریٹیل رکھی گئی ہے اٹھتیس ہزار روپیہ چار جی بی اکسو اٹھائیز جی بی بتیس ہزار پر ملتا ہے اور چار جی بی چونسٹھ جی بی ستائیس ہزار پر ملتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں انبوکسنگ بھی کراتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریویو کی یہ فون ہمیں کیسا دیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو آپ نے اند دک دیکھنی ہے پسند آتی ہے تو ان میں ہن ہی کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو لائک کر لینا ہے اور آپ نے ہم دونوں کو کہاں لے کے جانا ہے وان ملیون پر لے کے جانا ہے اب ہم زدہ بور نہیں کرتے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک سیریز کا ٹپکل باکس ہے ایسیس کو منشن کیا گیا ہے ڈبے کی تکنس سے اندازہ کے بھی ڈبے کے اندر آپ کو ایک کیبل ملے والی ہے سیمجر کی ٹول ملے گا ڈیوائیس ملے گی چارجر نہیں ملے گا چارجر آپ کو ایکسٹر لینا پڑے گا اور اس کو ہم تھوڑا سا آج کی ٹائم میں جو اوپشنز ہیں نا اس پرائس سیکوینڈ میں ہم اسی حصت کمپیر کریں گے تین ازار پر کا چارجر لیتے ہو تو یہ فون 6GB 128GB وارید آپ کو چالیس ازار پر میں پڑھنے والا ہے تو ہم اس رنج کے اندر کچھ فون کے ذات بھی کمپیر کریں گے بہرحل یہ ہے بھائی اس کی لک اب گولڈ کلر بھی آتا گولڈ مجھے تھوڑا سا اچھا لگا اس کو پیچ ٹائپ آپ کا کلر بھی کہہ سکتے ہو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر ہے اور ایک بلاک کلر ہے ریئر گلوسی لک میں ہے آپ دیکھتے ہو کمپیٹیٹیو مارکٹ میں تو ڈیزائنز کو کافی زیادہ ریفائن کیا جا رہا ہے ایون یہ فون تھکنس بھی جو ہے نا وہ 8mm کی لے کے آتا اور اسی پرائیس سیگمنٹ میں ہم چالیس ازار کے پرائیس سیگمنٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو ہارٹ فیفٹی پرو ریشنڈی انفینک سی طرف سے لانچ گیا جو کہ سامٹان 4mm کی تھکنس میں ایک نوز پارک 30 پرو لانچ گیا وہ بھی سیم ٹھکنس میں ان کی ڈیزائن لینگویج دیکھو گئے تو یہاں پر سپیشل ایڈیشن بھی لانچ ہو رہے لیکن سامسنگ سٹیل اسی ڈیزائن لینگویج کو کونٹینیو کر رہا ہے جو کہ لازٹ لیر دیکھنے کو مل دیتی ایک ایمپرویمنٹ یہ ہے کہ اس کا فرم ہے اس کے اندر ایک کرو ڈال دیا وہ جو سامسنگ کی اے ففٹی فائیو میں ہمیں مل رہا تھا وہ جو سائیڈ کرو ہے وہ ایک اچھا فیل ضرور کاراتا ہے ایک پریکٹیکل فیل ضرور کاراتا ہے سائیڈ فنگر میں ماؤنڈ ہے والی مروکر کیز ملتی ہے اسی جو تھوڑا سا اوبرا اوڑا سا فرم ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اوڑا سائیڈ پر ایک noise cancellation mic ہے ساتھ ساتھ آپ کو سنٹرے ملتی ہے جس میں دوسرے میں ایک میموری کارن لگا سکتے ہیں ایک سپیکر گل دیکھنے کو ملتی ہے انہین فیل کسی بھی طرح سے پریمیم نہیں ہے پورا فلیٹ کر دیا پہلے ہوتا تھا ریٹ سے تھوڑے سے کرب آرہے ہوتے تھے اب فلیٹ فریم دیکھنے کو ملتی ہے اور کوئی بھی آئی پی ریٹنگ نہیں ہے اگر ہم کمپیٹیٹیو مارکٹ میں دیکھتے ہیں کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہیں تو آئی پی فیفٹی فور کی سپلیش دیکھنے کو ملتی ہے اور بھئی اگر ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیمسنگ کے فینس کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ یہ فون آج چالیس سزار روپے کی پرائس سیگمنٹ میں پی ایل ایس ایل سی ڈی ڈسپلی آفر کرتا ہے یہ آئی پی ایس پروپر کالیٹی کا نہیں ہے مطلب یہاں پر آپ کو جو ویجوال ایکسپیرینس ہے وہ بیٹر نہیں ہوں گا اور اوپر سے سکسٹی ہرٹز ہے اور یہاں پر ڈی لائٹ کی ویزیبیلٹی کافی زیادہ سٹرگل کرتا ہے ایون ویونگ ایگل کی بات کرو گے تو تھوڑا سا ٹلٹ کر کے دیکھو گے تو فون کا ڈسپلی ویزیبل ہی نہیں رہتا ہے عموما ہارش لائٹ میں آپ کو بہت زیادہ ایشو فیل ہونے والا ہے لیکن اتنا نہیں دوستو یہاں اس فون کے اندر ہمیں تقریبا تقریبا ایک کنال کی چین ملتی ہے چالیس سزار روپے میں اور ایک ایک مرلے کے بیزل مل جاتے ہیں اور کچھ دس مرلے کا ہمیں اوپر والی سائٹ پر ایک نوچ بھی دیکھنے کم ملتا ہے اور رائٹ ناو کمپیٹیڈیو مارکیٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو سکسٹین ہندر کفٹین ہندر کا پیک برائٹنس نیٹس دو فونس تو بھی ریسنٹی لانچ ہوئے ہیں بھائی وید امیلیٹ پینل وید ایمیلیٹ پینل اس کے اندر بھی آپ کو ایمیلیٹ پینل ملتا ہے آئی پی ریٹنگ ملتا ہے ان کے بیزلز دیکھو کے تو اس سے کم ہے ان کی جو ویزیبیلیٹی ہے وہ ڈیلیٹ کی زیادہ بیٹر ہے تو رائٹ ناو مجھے لگتا ہے کہ سامسون کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فان فالوئنگ یا جو بجٹن سیگمنٹ ہے اٹلیس اس کے اندر ہی کوئی ایسی ڈیوائیس نکال دیکھا یہاں تینیٹی بھی پانچھول ڈسپلی بھی نکال سکتا تھا مطبع کهی نا کهی اٹس کی جا سکتی تھی پریویس ایکسپیرینس سے کچھ بھی نیسی کھا یہاں پر ڈسپلی ایکسپیرینس is not good ویشوال ایکسپیرینس ہی بیٹر نہی ہے پیگے کلر آتے ہیں اگر آپ بیوٹی وکرہ دیکھتے ہو تو یہ پیلیس ڈسپیرینس بیلکل آپ کو ایک سمودھ ایکسپیرینس نہیں پرویٹ کرے گی اور رائٹ آن دار پیس سیگمینت ایک ستینڈڈ بن چکا چلو اٹیس 90 ہرٹ اور ویشوال ایکسپیرینس ریزولیشن ہوتا تو پھر بھی چل سکتا تھا پھر بھی چل سکتا تھا ام دام شور کہ اس سے بیٹر ایکسپیرینس والے دسپلیس آپ کو اس پرائیس سیگمینت ریڈ بی 13 اویلیبل ہے ایون انفینکس کی ہوت 40 سیریز رائٹ ناو اویلیبل ہے تیکنو کا سپاک 20 سیریز 20 pro بھی پہلے بکتا رہا ہے تو وہ اس سے بہتر دسپلی جوانا پرویٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم نے بیٹر دسپلی روپے گریش کندر 120 ہرٹ کے پنچھول دسپلی والے فون ویڈ بیٹر دسپلی اس سے بہتر دسپلی میں کافی زیادہ سرگل کرتا بٹ پرفورمیس پہ آجاتے ہیں میرے ملتا ہے 2.0 گگرز کی clock speed 6 gb 108 gb کا variant اور eMMC storage type دیکھنے کو مل جاتی ایک چیز کا سب سے بڑھا advantage سامسونگ کو ہمیشہ سرائے وہ اس کے اپنی UI کا ایک تو یہاں کچھ بھی چیز نہیں ملے گ گ گ م کے ساتھ بٹ casual usage کے لیے بزرگوار ہیں آج بھئی آج بھئی آئیکن سامسونگ ضرور کنسیڈر کر سکتے رائیٹ نوک سیکیوریٹی والا سین نہیں بھائی یہ سیریز کا سب سے سستہ phone ہے بس update دے رہا ہے جو آج جو اچھا ہے اس range کے اندر ہونا چاہیے سیڈر 2 سیل کا بھائی ریال لائف usage کی بات کر لیتے ہیں اب ہم نے cap cut کے اندر اس کی رینڈر اگر ایسے بندے آج کے ٹائم میں سوشیل میڈیا چل رہا بھائی لوگوں کو ویڈیوز رینڈر بھائی 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 اگر ایک ایسے بندے ہو جس نے بھائی بھائی کو فون لے کے دینا ہے جو سیمسنگ کی لگے گا میرے لگ ہلیو ایٹی فائی بھائی ایتنا لانگ رن نہیں ہوتا ایم سی سی چل چلنے کے بعد تھوڑا سی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں یہ لینے سے پہلے مائنڈ میں رکھنا کہ صرف بزرگواروں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو صرف سیمسنگ کی لیے کمفورٹیبل ہیں ان کے لیے یہ فون ہے اس کے لاب 4G پلس کی سپورٹ نہیں ہے 4G V V لیو چیز آپ دیکھ لیں نہیں ہے باقی calling وغیرہ ساری ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہے سنگل سپیکر یہ فون لے کے آتا ہے کیونکہ ایک monotype اور بہت زیادہ ووکل سنائی دیتے ہیں کوئی بھی یہاں پر میوزک کو انجوائے کرنے والا سین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے باقی کیمرا کیونکہ آتے ہیں فرنٹ اس کا 8 megap ری 50 megap ری رکار کرتا ہے اب بہت زیادہ واش ڈاؤ کر لیتا ہے لیکن samsung ui یہ ڈوانٹی ہے بھئی آپ ویڈیو رکار کرتے کرتے نا بہت سٹیبلیزیشن کوئی نہیں ہے بہت دیٹیل ہے وہ اچھی ہے فوکس میں تھوڑا سٹرگل کرتے ہیں اگر آپ دیکھو کے دیٹیل یا اگر آپ دیکھو کے دیٹیل وہ مینٹین رکھتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا کہ سٹیبلیزیشن مست ہے اس کے لئے دیٹیل بہتر ہو سکتی تھی فٹو دیکھا ہے سیلفی کیمرہ میں آپ کو 9 into 16 option دیکھ لگتا ہے تو یہ پھوڑی ریشو چینج ہوگی تھوڑی سی پھولی لیٹیل کلر ہے تو ایک بجیٹ سیگمنٹ والا ہی کیمرہ ریر کیمرہ اندر کوئی فوکل لیند سپورٹ کرتا آج کے تائم میں 2x پوٹریٹ کیپچر کر سکتے ہیں جس میں بوکی اچھے آج آج کچھ AI فیچر آج کل ہمیں بہت سار فون ملتے ہیں اس پرائیس سیگمنٹ میں بہت بیسی کٹیگری کیمرہ سیٹ اپ بھی لے کے آتا ہے پانچ آر ایمیج کی بیٹری ہے پچیس وٹ کی سپورٹ کرتا ہے بات ڈبے سپورٹ پچیس اٹھائیس آر اٹھائیس اٹھائیس آر مل رہا تو دیفنیٹ اٹھائیس ہو سکتی ہے سیمسنگ یوزر جن کو ایک سیکنری فون لکھ یا امہ بہت چچا تایا بزرگواروں لکھ لکھ آج تایم جو جنگ جنریشن ہے اس کے لئے کلر ضرور اچھے بات باقی چیزیں بہت زیادہ سکتی بہت زیادہ سکتی ہو گیا اگر آپ لگانا ہے اس فون پر اس فون is not for you this is it یہ samsung 06 ہے میرا اپنیان straight forward آپ بتائیے گا آپ کیا اپنیان اور آج آپ تھنڈے ہو گئے ہیں جو کمنٹ سیکشن پر رہے تھے ریزی 06 کو